بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے ٹرین کی بوگی نمبر پانچ اور کیبن نمبر تیرہ میں اس وقت وارس، آصف، احسان، سہر، عثمان، غنی، فلق، زاہد، کیسر جمیل، پروانہ، سکندر، حبیب، زرگان محمود سبی موجود تھے اور آپس میں ہسی مزاہ کر رہے تھے رات کے تقریباً بارہ وجہ کا وقت تھا اور ٹرین اپنی سی رفتار سے چلی جا رہی تھی وارس ہستے ہوئے بولا دوستو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی جب مجھے ڈرڈائجس کے ایڈیٹر انکل شاہد کی کول آئی کہ یہ ڈرڈائجس کی سالبیرہ پہ آپ کو دعوت دی جاتی ہے جلدی آئے تو میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کیسر جمیل وارس آصف کو دیکھتے ہوئے بولا وارس یہ آپ کو نہیں انکل شاہد کی ہم سب کو کول آئی ہے اور ہم سبھی دعوت پہ جارہے ہیں سکندر حبیب بولا ہاں دوستو پر یہ کچھی بات ہے کہ اب ہر سال میں ڈرڈائجس کی سالبیرہ پہ ادارے والوں نے سب رائٹرز حضرات کو دعوت کرنے کا سوچا جو کہ ہماری خوصلہ فضائی کے لیے کافی اچھی کوشش ہے تو زرگاہ محمود نے کہا دوستو ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ صادق عباد شہر کو گزرے گئے کافی ٹائم ہوا مگر محمد خالق شہان صاحب بابی تک آئی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کود سے کراچی چلے گئے ہو فلک زاہد کی آواز میں سب اسے دیکھنے لگے اور اسمان گھنی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ دعوت میں ہماری ملاقات ان سے ہو جائیں ابھی یہ سب باتوں میں مصروف تھے کہ ٹرین ایسا ایسا رکی جب کافی دیر تک ٹرین نہ چلی تو سب ٹرین کے نپے سے اتر آئیں ٹرین سے کافی مسافر اور بھی اتر رہے تھے اور کچھ جہل قدمی کر رہے تھے جہاں ٹرین رکی تھی وہاں آس پاس گھنا جنگل تھا سب لوگ حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ یہ جانک ٹرین کیوں رکی سکندر حبیب بولا میں بتا کر کے آتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے وہ ایک طرف جلا گیا اور پانچ منٹ کے بعد واپس آ کے بولا دوست کافی مشکل ہو گئی ہے ٹرین کا انجن فیل ہو گیا اور سکھر سے دوسرا انجن صبح تک پہنچ جائے گا اور ہم اس وقت سادق آباد سے چند کلومیٹر آکے والہار کے جنگل کے پاس کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے رات ساری یہاں گزارنی پڑے گی فلک زاہد گبراتک میں بولی ہاں اب تو مجبوری ہے پر اتنی دیر ہم گڑیں گے کیا سکندر بولا سامنے میدان ہے وہاں پہ کچھ حصہ صاف ہے وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اور ساری رات گب شب کریں گے بس پھر سب دوست وہیں جا کے بیٹھ گئے عثمان بنی ایک جگہ سے کافی ساری لکڑیاں لے کر آیا وہ سب کے درمیان میں دیر کر کے آگ کا علاؤ روشن کر دیا ابھی عثمان بنی آگ رگا کے بیٹھا ہیتا کے فلک زاہد بولی وہ سامنے دیکھو کیا ہے تو سب سامنے کی طرف نگاہ کی تو انہیں کافی دودھ درختوں میں ایک کفناک بڑی سی پرأسرار حویلی کے کھڑرات نظر آئے جو کہ آتی رات کے وقت چاند کی روشنی میں اور بھی پرأسرار لگ رہی تھی سکندر حبی بولا لو بھئی پوری رات گزارنے کا موقع بھی مل گیا کوئی اور بور بھی نہیں ہوگا وہ کیسے وارس بولا وہ ایسے کہ ہم در ڈائجس کے رائٹرز ہیں اور ہم نے کافی حد تک بڑی بڑی خوفناک اور پرأسرار سٹوریاں لکھی ہیں تو آج دیکھتے ہیں کہ میری ناوہ کوئی حمد والا ہے جو اس پرأسرار حویلی کے اندر سے گھوم پر کر آ جائیں عثمان گنی سمین سب کی نگاہ وارس پہ آکے ہم ہوئی وارس گبراتے ہوئے بولا میری طرف کیا دیکھ رہے ہو میں ہورر رائٹر ضرور ہوں پر بخادر نہیں سٹوری میں تو بس چھوٹا چھوڑتا رہتا ہوں نہ بابا نہ میں نہیں جاتا اس پرأسرار حویلی میں سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کون جائے کہ کون جائے پر کسی میں حمد نہیں ہو رہی تھی حالانکہ سب ہورر ڈائجس کے رائٹر تھے ایسے میں کیسا جبیل پرمانہ اٹھتا ہوا بولا دوستو میں جاؤ گا اس حویلی میں آپ سب یہاں بیٹھیں میرا انتظار کرنا سب نے کیسر جمیل کو دوا دی کہ وہ واقعی میں حمد والا ہے بارس آف صرف آگے پڑھ کے کیسر جمیل کے کندے پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولا شاباش میرے یار مجھے تم سے یہی امید تھی فکر نکل اگلے ماں تیرے اوپر ہی سٹوری لکھوں گا شاہ شاباش جا اب جا اور پھر وہ ہستے ہوئے اس پر اسرار حویلی کی طرف چل پڑا سب دوست اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے جب تب وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہوا کیسر آہستہ آہستہ پر اسرار حویلی کی طرف چلا جا رہا تھا اس کے دل میں خلقہ سا خوف بھی تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس حویلی میں کسی نے رہائش احتیار کر رکھی ہو اب وہاں جا کر ہی پتا چلنا تھا سب کچھ کیسے جب ایک جاری کے پاس سے گزر ہا تھا تو وہاں اسے سرسراہن سی سنائی دی کیسر رکا اور اس جاری کی طرف دیکھتے لگا جو کہ اب خلنا شروع ہو گئی تھی کہ اچانک اس جاری سے چار خنہار کتے نمودارت ہوئے اور اس کی طرف دیکھر گھرانے لگے یہ دیکھر کیسر نے دور لگائی اور کتے بھی اس کے پیچھے دورنے لگے دورتے دورتے کیسر حویلی کے نزدیک آیا اسے حویلی کے ایک سائٹ کی کپرے کی کھڑکی کھلی ہوئی محسوس ہوئے اور کیسر نے دورتے ہوئے کھڑکی کے اندر چھلان لگا دی کھڑکی کے نیچے ہی توبک کے بیٹھا اپنا سانس درست کرنے لگا اسے ابھی بھی کتوں کی خلقی خلقی پھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی لیکن اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ آوازیں اب کافی دور سے آ رہی ہیں یہ سوچ کے کیسر کو اجبنات ہوا کہ اب خطرہ ٹل چکا ہے آہستہ آہستہ دور ہوتی ہوئی کتوں کی آوازیں بھی ماتوم ہو گئیں کیسر کی سانس اب اعتدال پہ آ چکی تھی اس کی دل کی دھڑکنے بخان ہو چکی تھی حالانکہ حطرہ اب ٹل چکا تھا مگر پھر بھی ایک عجیب سی بات اس نے محسوس کی کہ ایک عجیب سا ہوف اس کے دل و دماغ پہ چھایا ہوا تھا جس کا کوئی سبب اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا شاید اس کا یہ سبب یہ ہو کہ وہ جو حویلی میں داخل ہوا ہے یہاں کوئی رہتا ہے تو کہیں وہ کتوں کی آوازوں کو سن کر جاگ نہ اٹھیں لیکن ابھی تک حویلی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی جس سے اندازہ ہوا تھا کہ اس حویلی میں اگر کوئی رہتا ہے تو انہوں نے باہر کا شور نہیں سنا تھا یا شاید وہ گہری نیند میں تھے جس کمرے میں کیسر اس وقت دکھا رہا تھا اس میں اتنا گہران دے رہا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا اسے یہاں آئے ہوئے دس پارہ منٹ ہو چکے تھے اب باہر سے بھی کتوں کا شور سنائی دے رہا تھا جس سے ظاہر تھا کہ دکھ کے اس کی تلاش میں ناکام ہو کے اب واپس جا چکے تھے بظاہر اب دور دور تک کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن نامالوک خوف کا احساس اب بھی اس کے دل پہ چھایا ہوا تھا اب اسے ٹار چلانے میں کوئی خطرہ نہیں تھا چنانچہ کیسر نے جیو سے چھوٹا سا لائٹر نکالا اور اسے روشن کیا یہ خویلی شاید پڑی پرانی تھی کیونکہ دیواروں سے جگہ جگہ پلستر اتر چکا تھا اندر سے خستہ حال انتے جھانک رہی تھی اور ہر جگہ مکڑی کے مخیب جالے دکھائی دے رہے تھے اے جگہ دیوار سے لگی ہوئی ایک قدیم علماری نظر آئے جو سیاہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی علماری کے دونوں پٹو پر نہائی تھی خوبصورت نقشو نگار بنے ہوئے تھے جو کہ کرسہ گزرنے کی وجہ سے اب ہلکے مڑ گئے تھے بہرحال ساگو ان کی لکڑی کی بنی ہوئی یہ علماری کارگاری کا بہترین نمونہ نظر آ رہی تھی علماری کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا اور اس میں کچھ کتابیں بھی دکھائی دے رہی تھی جو گرد آلود تھی فرش پہ بھی مٹی کی موتی دہیں جمع ہوئی تھی بظاہی تو لگتا تھا کہ جیسے اس کمرے میں برسو سے کوئی نہیں آیا کیسر نے تارچ ذرا گمائی تو ایک سبت میں شاہ بلود کی لکڑی کا ایک خوبصورت راست نظر آیا جو شاید اندرونی کمروں میں کھلتا تھا ہر شے پہ مٹی کی تہیں چمی ہوئی تھی فرش پہ جگہ جگہ چوہو کی گلازت پھیلی ہوئی تھی کیسر نے تارچ کی روشنی دوسری طرف ڈالی تو اس طرف بھی قدیم تارچ کی ایک بھاری مزمیش دکھائی دی کیسر نے تارچ کی روشنی ذرا اوپر گمائی تو بری طہ سے اچھل پڑا کیسر کی چیخ نکل پڑی چل نمہا تک وہ ساکت ہو کے رہ گیا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور جسمیں سنسنی سی پھیل گئی وہ منظر ہی اتنا حفلات تھا کہ کیسر حیرزدہ ہو کے رہ گیا میں اس کی دوسری طرف ایک کرسی رکھی تھی جس پہ ایک انسانی ڈالچہ بیٹھا ہوا تھا لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے جسم پہ پورے کپڑے تھے کیسر حیرزدہ کھڑا دھانچے کو گولے جا رہا تھا پھر اس نے اُس پہ کابو پا کے ذرا گوھر سے دیکھا تو وہ کپڑے بھی اسے کافی پرانے نظر آئے جو دھانچے نے کپڑے پہنے تھے عجیب بات یہ تھی کہ ان کپڑوں کا ڈیزائن کافی پرانا تھا کیسر چند قدم آگے بڑھا تاکہ ذرا قریب سے جائزہ لے سکے اس نے پھر ڈرتے ڈرتے دھانچے کی طرف قدم بڑھایا وہ اسے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا لیکن اسے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا مگر اس نے یہ کہہ کے خود کو تسلی دی کہ بلا ایک ڈرتے سے کیا ڈرتا ظاہر ہے کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا حقیقت یہ تھی کہ اس کمرے کا ماخور چکرا دینے والا تھا کیسر کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو چیہیں مارتا بھاگ کھڑا ہوتا یہاں کہ کوئی بات کیسر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کمرے کی حالت اس کے لیے گیر مدھوکے تھی خاص طور پر وہ پر اسرار ڈانچا اتنا تو ظاہر تھا کہ اسے مرے میں بہت عرصہ گزر چکا ہے اتنا عرصہ اس کا جسم بھی گل سر کے ہتم ہو چکا ہے اور اب صرف ڈانچا رہ گیا تھا لیکن اتنے لمبے عرصے میں کسی کو اس کے بارے میں علم کیوں نہ ہوا کیا اسے کسی نے قتل کیا ہے اگر ایسا تھا تو پولیس کو اس کا ضرور علم ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم کسی کو تو معلوم ہوتا کمرے کی ہستہ خالد بتا رہی تھی کہ یہ حویلی کافی برانی ہے کیسر نے ڈرتے ڈرتے ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور ڈانچے کے کپڑوں کو چھوکے دیکھا معلوم ہوا کہ اس کے کپڑے بھی بسیدہ ہو چکے تھے ہلکے ہلکے ہوف کی بابجود اس کے دل میں تجسس کا جذبہ پیدا ہوا اور کیسر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی کو اب اندر سے ضرور دیکھے گا ہو سکتا ہے یہی سوچ کر کیسر دبے قدمو اندرونی دروازے کی طرف پڑھا کاش اگر کیسر کو یہ علم ہوتا کہ یہ حویلی آسیب زدہ اور یہاں کی وہ بہت بڑے مسئبت میں پھج جائے گا تو وہ کبھی اپنے دوستوں سے وعدہ کر کے نہیں آتا اور اس منحوس امارت میں بھی قدم نہیں رکھتا بگر افسوس کہ خونی کو کون ٹال سکتا ہے کیسر نے سامنے کا دروازہ کونے کے لیے جیسے ہی اس پر ہاتھ رکھا ویسے ہی شاہ بنو کا وہ دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ خود بہت ایسے کھلتا چلا گیا جیسے اس کے ہاتھ لگانے کا منتظر ہو جیسے ہی دروازہ خود بہت کھلنے لگا کیسر گبرہ کے دو تین قدم پیچھے ہٹا خوف کی صد لہر کیسر کے پورے جسم میں دوڑ گئی لیکن کنچھ ہی منٹ پہ اس نے اپنے خوف پہ غلبہ حاصل کیا تھوڑی دیر میں وہ یوں ہی چپ چاپ کھڑا رہا اسے ڈر تھا کہ کہیں دروازے کی چرچراہٹ سن کے اندر کے لوگ بیدار نہ ہو جائے لیکن اندر اسی طرح ہموشی چھائی رہی کیسر کو حیرت ہوئی کہ دروازے کی چرچراہٹ سن کے بھی کوئی بھی نہیں جاگا اس سے زیادہ خیران کن بات یہ تھی کہ رہداری میں اور کمرو کے باہر کونو خدرو میں مختلف خشرات الارز نے رہائش احتیار کر لی تھی اس کے علاوہ چمکادرو کی گلاست بھی تھی چل نمہے کیسر اپنی جگہ کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر ٹوچ کی روشنی میں دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا لیکن ایک بات اس نے صاف محسوس کی کہ اس کے دل و دماغ میں جو خلقہ سا خوف تھا اس میں اب اور اضافہ ہو چکا ہے اتنا تو وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں سے اسے کوئی خوف نہیں تھا مگر یہ عجیب سا خوف تھا جو اچھ پہلی دفعہ اسے محسوس ہو رہا تھا جو جو آکے بڑھا تھا خوف کی لہریں اس کے رگو پے میں سرائیت کرتی جا رہی تھی کیسر بے آواز چلتا ہوا تیسے کمرے کے دروازے پہ پہنچا وہاں پہنچ کے پہلے اس نے چاروں طرف ایک نظر ڈالی اور پھر دروازے کی پتلی جھڑی سے آنکھیں لگائیں سب سے پہلے اس کی نظر اس شمہ دان پہ پڑی اس میں چار شمہ روشن تھی شمہ تا نہائیتی خوبصورت اور دیدہ زیب تھا کونے میں ایک پرانی مسہری رکھی ہوئی تھی جو کہ خالی تھی لیکن جو ہی کیسر کی نظر وست میں پڑی اس کا دل جیسے دھڑکنا مول گیا جسم کے رونکتے کھڑے ہو گئے سردی کے بابجود کیسر کا سارا جسم پسینے میں نہا گیا کمرے کے وست میں ایک آم کتے کے قد کے برابر ایک خنہار سیاہ رنگ کا بلہ زمین پہ پڑی پلیٹ میں وہ ڈالے خون پی رہا تھا وہ منظر اتنا حیرت ناب تھا کہ وہ سرد سے پہو تک لرز گیا دہشت کی سرد لہنے اس کے پورے وجود میں توڑنے لگی اور دل اس پوری تہاں سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھار کے باہر نکل آئے گا اس نے اپنی زندگی میں اتنا کت آور بلا نہیں دیکھا تھا یہ تصور ہی لرزہ دینے کے لیے کافی تھا کہ اس حویلی میں رہنے والے کی فطرت اور درینگی کا کیا عالم ہوگا جو اس بلے کو خون پلا کر پال رہا تھا کیسر انہی سوچوں میں گمتا اس کے نظر بلے پہ لگی ہوئی تھی کہ اچانک کزانے کس طہا بلے کو کیسر کی موجودگی کا پتہ چلا اس نے خون پیتے پیتے گردن گمان کے دروازے کی طرف دیکھا وہ اس کی خوفناک آنکھیں دے کر کیسر کے بدن میں تھر تھری چھوٹ گئی یوں لگتا تھا جیسے بلے کی آنکھوں میں دو سکھ شولے منچبت ہو کے رہ گئے ہوں اس کے موں سے خون کے کٹرے تپک کے نیچے گرہے تھے جو ماحول کو اور بھی بھیانک بنا رہے تھے اچانک میں گرا کے دروازے کی طرف لپکا اور کیسر کی جیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اور فوراں ہی دروازے سے ہڑ گیا یہ تو بنیمت تھا کہ دروازہ اور کھڑکی بند تھی ورنہ نظارے وہ اس کا کیا حشر گردہ کیسر سر سے رہ کر پاؤں تک لرس گیا دل جیسے ایک کھوپڑی میں دھڑکنے لگا جسم کے سارے مساموں سے پہ پسینہ پانی کی دہا بے نکلا منظر اتنا خونناک تھا کہ کیسر نے اپنی چیخ بڑی مشکل سے روکی پھر اس نے دیکھا کہ کالا خوفناک ناگ جس کے نمائے کسی دہا بھی 20 فٹ سے کم نہیں تھی پڑھلی طرف دیوار پہ ٹک ٹکی لگائے کسی جیس کو گو رہا تھا کیسر نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سام کے نظرے دیوار پہ لگی ایک بے حد پرانی تصویر کو ہو رہی تھی کیسر کے احساب کشیدہ ہونے لگے وہ سام تقریباً آٹھ انچ موٹا وہ پتھر کے بودھ کے تھا ساکت اور اس قدر غور سے تصویر کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے پیچھانے کی کوشش کر رہا ہو یہ منظر اس قدر خوش ربا تھا کہ کیسر کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی جسم میں سنسنی توڑ رہی تھی اس کی ساری دلیری دری کی دری رہ گئی کیسر کے سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اب بھی یہ نہ سمجھ سکا کہ یہ مکان عصیب زدہ ہے اس طرح اس کا دیان گیا ضرور تھا لیکن اسے یقین نہیں تھا البتہ اسے یہ احساس شدت سے ہونے لگا کہ یہ حویلی خالی ہے کیونکہ حویلی میں ان دو بلاؤں کی مجھوکی میں کسی انسان کا رہنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا در حقیقت کیسر بڑے مضبوط احساب کا مالک تھا لیکن حفناک حالات میں بھی یہاں ابھی تک موجود تھا اور اپنا وعدہ پورا کرنے کا جذبہ رکھتا تھا ورنہ عام آدمی کے لیے تو یہاں دو منٹ رکنا بھی ناممکن تھا حالکہ ان حتنات اور خونار جانوروں کی وجود کی کیسر کا خون خوش کیے دے رہی تھی لیکن دروازہ بند ہونے کی وجہ سے اسے ان سے فوری خطرہ نہیں تھا پھر بھی خوف و دہشت نے پوری تحا اس کے دل اور دماغ کو جکر رکھا تھا اسی وقت دنیا کے خوفناک ترین جانور ساپ نے اپنا پھن گھما کے دروازے کی طرف دیکھا یوں جیسے اسے پتہ چل دیا ہو کہ دروازے کے باہر اس کا کوئی دشمن موجود ہے اس کی آنکھیں شیشے کے گولیوں کی دھا چھمک رہی تھی ان آنکھوں سے جیسے چنگاریاں سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی ان سلا دینی والی آنکھوں میں کچھ ایسا زہر موجود تھا کہ کیسر کا دماغ متاثر ہو رہا تھا اور آنکھیں بند ہوئے جا رہی تھی حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے نہ تو کوئی آواز نکالی نہ ہی کوئی ایسی حرکت کی پھر ساپ کو کیسے پدہ جلا کہ باہر کوئی موجود ہے کیسر نے کبرا کے اپنی نگاہیں دروازے کی چھوڑی سے ہٹائے اسی وقت اسے ایسا کچھ محسوس ہوا کہ جیسے اس کی پشکی طرف سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے ایک لمحے کے لیے کیسر بدھاس ہو گیا مگر دوسرے ہی لمحے اس نے تیزی سے پیچھے کی طرف دیکھا لیکن وہاں بیرانی کی سوا کچھ نہ تھا اچانک کیسر اچھل پڑا گردے گردے بچا ایک چیز کی آواز اتنی تیز و بیانک تھی کہ اس کے خوش و خواست ایک لمحے کے لیے جواب دے گئے اور دل اتنی تیزی سے دھڑپنے لگا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا وہ خون سٹ کرنے والی دہشتناک آواز اوپر کے کسی کمرے سے بلند ہوئی تھے یوں جیسے کسی کا گلہ کاٹا جا رہا ہو آہستہ آہستہ وہ آواز سسکیوں میں تبدیل ہو گئی ملا شبہ آواز کسی عورت کی تھی خلقی خلقی سسکیوں کی دردناک آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھی اس کا دل ٹوپنے لگا اور دماغ میں ہلسل مچ گئی رات کی خلناک سناٹے میں گزنے والی ات آوازوں نے اس کے خوش اڑا دیئے پہلا خیال جو کیسر کے دماغ میں آیا وہ یہی تھا کہ شاید یہ مکار اسیب کے قبضے میں ہے اور یہ آواز کسی بدرو کی ہے دوسرا خیال یہ آیا کہ اسے اس فیران اور پر اثرار حویلی سے فورا بھاگ جانا چاہیے اگر دوستوں میں مزاق ہوتا ہے تو ایسا سہی وہ بھاگنے کے لیے مڑا کہ اچانک کہ خیال نے اس کے قدم روکے وہ سوچنے لگا کہ ہی ایسا تو نہیں اس امارت میں کچھ لوگوں نے غیر قانونی سرگرمیاں جاری رکھی ہو انہوں نے یہ خوفناک جانور پار رکھی ہو تاکہ پولیس اور دوسری لوگ ان کے کام میں مدالت نہ کر سکیں یقینا ایسا ہی ہوا ہوگا انہوں نے اس امارت کو ویران بنایا ہوا ہے اس چیز کا سبب یہی ہوگا کہ وہ لوگ کسی لڑکی کو اغواہ کر کے لائے ہوگے اور اس وقت اس میں تشدد کیا جا رہا ہوگا لیکن پھر بھی یہ عجیب بات تھی کیونکہ اس حویلی کے اندازن کئی قدموں کے پاسرے پر ٹرین موجود تھی اس ساتھی میدان میں اس کے دوست پیٹے اس کا انتظار کر رہے تھے ابھی اس چیز کی آواز ختم نہ ہوئی تھی کہ خوفناک کہکہ گنجا اور درو دیوار لرس کے رہ گئے ایک مردانہ ماستی جسے کیسر کے اندیشے کی تصدیق ہو گئے یہ آواز اس قدر دہشت انگیز تھی کہ اس کے رگو پے میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئے وہ ایک چجری لے کے آگے بڑھا پسٹل نکال کے ہاتھ میں لیا اس کا رکھ پائے طرف والے سینے کی طرف تھا سسکیوں کی ہلکی ہلکی آوازیں ابھی تک اس کی کانوں میں پہنچ رہی تھی کیسر نے سیڑھیوں پہ قدم رکھا تو لکڑی کا بوسیدہ زینہ جھولنے لگا وہ احتیاط سے سیڑھیاں چڑھنے لگا اسے ڈر تھا کہ زینہ کہیں اس کے بہت سے بیٹھ نہ جائے اس کے ہر قدم پہ زینے سے چجراہٹ کی ڈراؤنی آوازیں نکر رہی تھی اس کے احتیاط رائے گا جا رہی تھی کیونکہ زینے سے نکلنے والی آوازیں وہ لوگ ان آوازوں سے خبردار ہوں گے کیسے نہائی چکنی انداز میں زینے کی سیڑھیاں تے کر رہا تھا مگر پھر بھی اسے ہر آن یہ دھڑکہ لگا ہوا تھا کہ ابھی کہیں کوئی ایسی ندیدہ بولی آکے اس کا کام تمام کر دے گی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ سسکیوں کی آواز سن رہا تھا لیکن جب وہ اوپر پہنچا تو وہ آواز یک دب بند ہو گئے آنے والی لمحات کے تصور سے اس کا دل اس تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے کوئی زہمی پریدہ پنچرے میں پھرپڑا رہا ہو اوپر فقط ایک کمرے میں روشنی تھی اور باقی تین کمرے اندھیرے میں ٹوبے ہوئے تھے کیسر بے آواز گتنوں سے چلتا ہوا روشن کمرے کی طرح پڑھا اس وقت اس نے خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کر لیا تھا کیسر دروازے پر پہنچا تو وہ کھلا ہوا تھا اس نے نہایت احتیاط سے کلے ہوئی دروازے سے جھانکے اندر دیکھا تو حیرت کا ایک اور شدید چھٹکا لگا کمرہ بلکل حالی تھا شاید وہ لوگ زینے سے اکڑنے والی آوازیں سن کے کہیں چھپ گئے تھے البتہ اس کمرے کے کورے میں رکھی ہوئی ویسی ہی ایک شاندار مسحری رکھی تھی جیسے وہ نیچے کمرے میں دیکھ چکا تھا مسحری پہ کچھ چادر اوڑے سو رہا تھا اس لیے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ برد ہے یا عورت سونے والی کو دیکھ کے پہلا خیال جو دل میں آیا ہو یہ تھا کہ سونے والے نے جیو کی آوازیں نہیں سنی کہ وہ ابھی تک لمبی دان کے سو رہا تھا کمرے میں ویسا ہی ایک شاندار تھا ایسے شاندار نیچے والی دو کمروں میں بھی رکھی ہوئے تھے کمرے میں میز پر ایک کرسی بھی رکھی تھی دونوں ہی سیاہ لکڑی کی بنی تھی اور بہت قدیم ترس کی تھی یہ بات بھی نہائیت حیران کن تھی کس امارت میں اب تک جتنی بھی چیزیں کیسر کو نظر آئی تھی وہ سب کی سب بہت قدیم تھی اتوار مسہری پر جو کوئی بھی سو رہا تھا اس کے اوپر اتنی ساف اور اجلی چادر دکھائی دے رہی تھی اس میں داگ دبا تو دور کی بات ہلکی سی شکر تک نہیں تھی اس کے عساب جنجنہ اٹھے دل زور زور سے تڑکنے لگا اسے اب شک ہونے لگا کہ یہ حویلی اصیب زدہ ہے کیونکہ اس حویلی کی کوئی چیز بھی اپنی ترتیب سے نہیں تھی چیز کی آواز سے ظاہر تھا کہ یہاں کوئی تھا تو کیا وہ آوازیں دوسرے کمروں سے آئی تھی لیکن پھر اس کمرے کی میس کرسی اور مسہری کی صفائی کس نے کی اور کب کی کیسر حیران ہو رہا تھا کہ یہاں کے لوگ اس قسم یہ ہیں کہ انہوں نے میس کرسی کی صفائی کی لیکن باقی کمرے کو ایسے ہی چھوڑ دیا کمرے کی پر اثرار حالے دیکھ کے البتہ مسہری پہ سونے والا اسی دہا سو رہا تھا اس عرصے میں نہ چی کی آواز سنائی دی نہ سسکیو کی اب اس کی نظریں مسہری پہ لگی ہوئی تھی دماغ میں عجیب سی سنسناہت ہو رہی تھی سونے والے کے بارے میں کئی سوالات اس کے ذہن میں گوچ رہے تھے اور وہ ہر قسم کی صورتحال کے لیے خود کو تیار کرتا آہستہ آہستہ مسہری کی طرف بڑھنے لگا تاکہ چادر اتار کے دیکھے کون سو رہا ہے لیکن وہ بھی مسہری سے کچھ ہی دون تھا کہ اچانک دروازے کی چرچرانے کی آواز سن کے سر تپا لرس کرے گیا اس کے بڑھتے ہوئے قدم فورا نکے تیزی سے مڑھ کر جو ہی اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ اپنی جگہ پہ منشبت ہو کے رہ گیا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی دل جیسے دہشت اور قوف کے سمندر میں ڈوبنے لگا شاہ بلود کی لکڑی کا بھاری دروازہ چرچراہٹ کی بیانک آواز کے ساتھ آتی ہاں بند ہوتا جا رہا تھا اس سب کیسر کے جسم کا خون جیسے خوشک ہو چکا تھا جب دروازہ ایک دماغی سے بند ہوا تو اسے جیسے اچانک خوش آیا وہ باگتا ہوا دروازے پہ پہنچا اسے کھولنے کی دیواناوار کوشش کرنے لگا مگر بے سود یوں لگتا تھا جیسے دروازہ کسی نے باہر سے بند کر دیا ہو لیکن وہ کھولی آنکھوں سے دروازے کو خود با خود بند ہوتے دیکھ چکا تھا اب تو کیسر بری دہا سے گبر آیا اب کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ رہی تھی کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے آسیب کا خیال آتے ہی اس کی پیشانی بسینے سے تر ہو گئی وہ تو جن بھوت چڑیلو کی بیسیو کہانے لکھ چکا تھا کیسر کو اپنی نکی ہوئی سٹوریاں ایک کے گھر کے یاد آنے لگی اور بے اختیار اس کے ہاتھ پاؤں کافنے لگے اب کیسر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے اپنی دوستوں سے بادہ کر کے اور یہاں آکی زبردست بھول کی ہے لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا مگر اب وہ سوچنے لگا کہ اسے اب یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن کس تہا کیسر نے چاروں طرف کمرے میں نظر دھڑائی بس لے دے کے ایک کھڑکی تھی جو اکم میں کلتی تھی وہ بے اختیار کھڑکی کے پاس پہنچا اسے کولا تو زمین پچیس تیس فٹ نیچے نظر آئی یعنی کھڑکی کے راستے نیچے پہنچنا ناممکن تھا کیونکہ رسی وغیرہ بھی نہیں تھی وہ ظاہر ہے چلاک بھی لگائی نہیں جا سکتی تھی کیسر نے بچین ہوں کہ کھڑکی کی دائی طرف دیکھا تو تھوڑے فاصلے پر دوسری کمرے کی کھڑکی نظر آئی یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ کھڑکی کے اوپر نیچے چھجے سے بنے ہوئے تھے جس کے ذریعے دوسری کھڑکی تک پہنچا جا سکتا تھا وہ کسی حد تک متمن ہوا کہ خطے کے وقت کم از کم اس کمرے سے نکلا جا سکتا ہے مگر افسوس کیسر کو یہ معلوم نہیں تھا یہ بیانک حویلی اس کے لیے ایک ایسا قید ہانا بن چکی ہے جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوگا لیکن وہ یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ اس کمرے سے نکل کر وہ دوسرے کمرے میں جا سکتا ہے اس امارت سے نکل نہیں سکتا نچانے کیوں کیسر کو ایسے لگتا تھا کہ وہ ایک ایسی پھول بلیوں میں پھس چکا ہے جس کا ہر راستہ موک کی طرف جاتا ہے پھر مسیری پہ سونے والے کا خیال آیا اور وہ کھڑکی سے بلٹ کے مسیری کی جانے بلٹا مسیری کی پاس پہنچ کر اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھایا اس کے سر سے چاردر ہٹائی لیکن چادر ہٹتے ہی پہتیار اس کے موز سے تیز چیخ نکل گئی اور وہ بری تہا اچھل کے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا مارے دشت کے اس کا روہ روہ کام پھٹا آنکھیں ہوف سے پھیل گئی اس کے ہاتھ جواب دے گئے اس نے دیکھا کہ وہ کورت کی لاش تھی اس خالت میں کہ اس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور خون اس تیزی سے نکر رہا تھا جیسے اسے ابھی ابھی قتل کیا گیا ہو اس کی کٹی ہوئی گردن کے مختلف حصے پھڑک رہے تھے لیکن حیرت انگیز مات سے تھی کہ اس کا سر غائب تھا تو کیا وہ چیہیں اس عورت کی تھی مگر وہ آوازیں تو کچھ تیر قبل سنائی دی تھی جبکہ تیزی سے بیٹا ہوا خون بتا رہا تھا کہ اس عورت کو تین چار منٹ پہلے قتل کیا گیا تھا کیسر قتل خوپڑی میں تڑکنے لگا جسم کا ایک ایک رونکنا کھڑا ہوا اس وقت کیسر پہ جو گزر رہی تھی اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا بس یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کا سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو اس کا دماغ سن ہو چکا تھا سوچنے سمجھنے کی ساری سلاشتیں بیکار ہو چکی تھی ظاہر تھا کہ عورت کو اس وقت قتل کیا گیا تھا مگر کیسے یہاں تو اس کے لعبہ دوسرا کوئی آیا نہیں وہ کافی دیر سے اس کمرے میں موجود تھا جس وقت اسے وہ چیہیں سنی تھی ابھی ابھی قتل کیا گیا تھا مگر قتل کس نے کیا کیا وہ کوئی معفوق الفطرت ہستی تھی جو اس سے نظر نہیں آئی یقینا یہی بات ہے لیکن اس کا سر تو یہی ہونا چاہیے تھا تو کیا قاتل سر بھی اپنے ساتھ لے گیا کیسے کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اب اسے اپنی زنگی بھی خطرے میں نظر آنے لگی یہ نادیدہ قاتل تو اسے بھی قتل کر سکتا ہے یہ خیال آتے ہی وہ بھاگتا ہوا ایک بار پھر دروازے پہ گیا اسے زور اسمائی کرنے لگا مگر دروازے کو نہ کھلنا تھا نہ کھلا اب وہ پوری دہا سے خوفزدہ ہو گیا تھا اسے لاز کو دوبارہ دیکھنے کی حمت نہ ہوئی نہ اتنی حمت تھی کہ اسے پھر سے جادر سے ٹھانتے تھا وہ سوچنے لگا کہ وہ کس مسئبت میں بھس گیا ہے اس ستناک جگہ پہ تو وہ آرام سے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا وہ میں اس کے پاس کھڑا سوچ رہا تھا کہ ہم کیا کرے کہاں جائیں وہ انہی سوچوں میں گنتا کہ چالک اس کی نظر فرش پہ پڑی اور وہ اس طرح چوک کے پیچھے ہٹا جیسے اس کے آگے موت کھڑی ہو وہ منظر ہی اتنا خوفناک تھا اس کے دل کی درکت رکنے لگی وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے دو فٹ کے فاصلے پہ فرش کی مٹی پور اصرار انسانی قدموں کے نشانات بنتے چلے جا رہے تھے یوں جیسے کوئی انسان فرش پہ چرہا ہو مگر وہاں کوئی انسان تو کیا ایک مکھی تک نظر نہیں آ رہی تھی کمرہ بالکل خالی تھا مگر نشان برابر بنتے چلے جا رہے تھے اس طرح کی آگیاں کے نشان بنتے جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے مٹتے جا رہے تھے کیسر حیرت سے آنکھے پاڑے ان عجیب و غریب نشانوں کو دیکھ رہا تھا جو کمرے کے دروازے کی طرف جا رہے تھے اس کا دل خوشک بنتے کی تحال ارز رہا تھا اور آنکھے جیسے خلقوں سے باہر نکل پڑی تھی دیکھتے ہی دیکھتے وہ نشان دروازے تک کونچے اچھارنک دروازہ کھولا جیسے ندیدہ خات کھولا ہو نشارات باہر نکلتے چلے گئے دروازہ اب آہستہ آہستہ بند ہونے لگا یقیق کیسر کو خیال آیا کہ اس کے لیے سنہری موقع ہے اسے بھاگ جانا چاہیے وہ بجلی کی تیزی سے بھاگتا ہوا دروازے تک کونچا کہ دروازہ ایک ذڑکے سے بند ہوا اور وہ اپنے ہی زور سے دروازے سے ٹکڑا گیا اور نیچے گر پڑا کافی زور کی چھوٹ لگی تھی چند منٹ تک اس میں اٹھنے کی بھی سکت نہ تھی اور وہ اسی تہاں زمین پر لیٹا رہا وہ کچھ سنداز میں زمین پر گرا تھا کہ اس کے پشت دروازے کی طرف تھی اور چہرہ میز کرسی اور مسہری کی طرف اچھارنک کوف سے کیسر کی بری خالت ہوئی جب اس نے کلمبے سام کو مسہری کے نیچے سے نکلتا دیکھا جو دروازے کی جانے بڑھا تھا جہاں وہ گرا تھا حالانکہ روشنی کافی تیج تھی لیکن وہ اسے سام بھی سمجھا مگر اب جو گھر سے دیکھا تو وہ خون کا ریلہ تھا جو عورت کے جسم سے بے کر مسہری کے نیچے جمع ہو گیا تھا اب وہاں سے ریلے کی شکل میں دروازے کی طرف بڑھا تھا اس کی جان میں جان آئی اور وہ دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا مگر یہ ان منان کا صرف ایک لمحہ تھا جو کہ اسے نصیب ہوا دوسرے کی لمحے کیسر کی خوش اڑے جب اس نے دیکھا کہ وہ خون دروازے سے ہٹ کر اس کی طرف بڑھا چلا رہا ہے کیسر جیہیں مارتا ہوا چاروں طرف کھوم رہا تھا اور وہ خون سام کی دہا اس کا بیچھا کر رہا تھا مگر وہ باہ کر جاتا بھی تو کہا جاتا کوئی جائے بنا نہیں تھی لہٰذا کچھ دیر تو وہ دیوانوں کی دہا باگتا رہا پھر بے اختیار ہو کے کھڑکی پہ جڑھا احتیاط سے چھجے پہ باؤ رکھتا ہوا دوسرے کبرے کی کھڑکی تیر بڑا ہر آن اسے یہی غفتہ کہ چھجہ ٹوپ نہ جائے کیونکہ امارت بہت قدیم تھی مگر شاید قدرت کو کیسر کی زنگیں منظور تھی بیسی یہ بات تو ظاہر ہے کہ وہ خون کیسر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا لیکن اس وقت خوف اور دہشت نے کچھ اس طرح سے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا کہ اس کے ہوش و خاص کم تھے اور بھاگنے کی سوا اسے کوئی بھی خیال نہیں آ رہا تھا وہ آسانی سے کرکی میں سے گزر کا دوسرے کمرے میں کھڑا اس نے ٹوپ چلا کے کمرے کا جائزہ لیا یہ دیکھ کر اس کے دل کو کافی سکون ہوا کہ کمرہ حالی تھا لیکن اس شیطانی حویری کے جبے جبے پہ دہشت کی حکمرانی تھی پیدر پہ ہونے والے ان دہشتناک واقعات نے کیسر کی جان نکال لی تھی اس کمرے میں مکمل اندھیرہ تھا لہٰذا اس نے ٹوپ روشن کیے رکھی یہ کمرہ پہلے کی نسبت کچھ صاف تھا وہ یہاں رکھی ہوئی کچھ چیزیں گرد علو تھی فرش پہ مٹی کی تیہ زمی تھی دیواروں کا پلسٹر بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا مگر یہاں مکڑی کے جالے بہت کم تھے ایک جگہ کانچ پہ ویسا ہی پر اثرار شمادان رکھا ہوا تھا چونکہ ٹوپ کی روشنی محدود تھی اس لئے کیسر نے سوچا کہ شما کو جلانا چاہیے لیکن پھر خیال آیا کہ کیسے جلاو اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی جے میں ماتچس اور سگرٹ کا پیکٹ موجود ہے کیسر نے ماتچس جلا کے تیلی جلائی شما کی طرف بڑھا مگر بڑھتے بڑھتے روک گیا اسے خیال آیا تھا کہ اس عجیب و وریب مومبتیوں کے شولے ساکت رہتے ہیں اور عام شولو کی دہا ہوا کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا اسی وقت جلتے ہوئی تیلی انگلیوں کو جلانے لگی اس نے گبرا کے اسے پھینک دیا وہ سوچنے لگا کہ یہ شمادان بھی سونے کا تھا اور یہ شمادان بھی کسی شیطانی قوت کے زیر اثر ہے تب ہی تو اس کی شولے عام شولو کی دہا کرتے بڑھتے نہیں ورنہ ہوا چاہے بلکل ہی رکی ہوئی ہو تب ہی عام شولے رکس کرتے رہتے ہیں حالانکہ یہ شولہ دان بھی سونے کا تھا مگر اب ان سے بھی کیسر کو خوف محسوس ہوا اس نے سوچا کہ اگر تارج مسلسل روشن رہی تو اس کے سال جلدی ختم ہو جائیں گے اور پھر تارج کی روشنی اتنی بڑے کمرے کا اہاتہ کرنے میں ناکام تھی پھر خویلی میں اسے نجالے کتنی دیں رکنا پڑے اس لئے اسے کوشش کرنی چاہیے لہاسا کیسر نے پھر ایک تینی چلائی دردے دردے ایک محبتی روشن کی اور پھر سب محبتیاں روشن ہوتے ہی اس کے شولے اس طرح ساکت ہو گئے جیسے بجلی کے ہوں اس بھاگ تو انہیں کیسر کو کافی تھکا دیا اور رہی سے ہی قصر خوف اور دیشت نے پوری کر دی اب چل لمحات کیسر کو سکون کے ملے تو پھوک اور پیاس کا احساس ہوا کیسر کو بڑی صدد کی پھوک لگی تھی کاشو ٹرین سے کھالا بھاکی آتا مگرہ پرداش کرنا تھا اس میں ہیرے جوہرات یا کوئی اور قیمتی چیز بند ہو اس وقت پہلی بار کیسر کو علم ہوا کہ انسان فطری طور پر نالجی ہوتا ہے حالانکہ اس وقت اس کی جان پر بنی ہو مگر ایسے خوفناک حالات میں بھی اسے ہیرے جوہراتی تمنہ تھی کیسے کیسر کرسی سے اٹھ کے علماری کے قریب موچا تو چوک گیا علماری کے دوروں پر بند تھے مگر اس کی کٹنے پر ایک خوفناک سیاہ مکڑی بیٹھی تھی اسے دیکھتے ہی کیسر کے ہاتھ بھو کھول گئے اور وہ کام کے رہ گیا عام حالات میں شاید نہ ڈڑتا مگر اس پر اثرار امارت میں ہر طرف موت ہی موت مختلف شرکوں میں ہوم رہی تھی اس لئے اب اسے حویلی کا چپا چپا اپنا دشمن لگ رہا تھا لہٰذا اس عجیب مکڑی کو دیکھ کے وہ گبر آیا ویسے بھی یہ پر اثرار مکڑی جسامت میں کافی بری تھی اندازن چینج کے قریب ہو مگر اس مکڑی کی موجودگی میں کیسر کو یہاں کیسی سکونٹ مل سکتا تھا جہازہ کیسر نے اسے خات اور پیر ہلا کے پگانے کی کوشش کی مگر وہ ٹیس سے مز نہ ہوئی وہ خات ہلا ہلا کے تھکیا مگر وہ قریہہ مکڑی اپنی جگہ سے نہ ہلی اچانک ایک نئے خیال نے کیسر کو اور بھی تیش زدہ کر دیا وہ سوچنے لگا کہ ایسا تو نہیں کہ اس پر اثرار امارت کی معفوق الفطرت قوت نے اس مکڑی کو اس علماری کی حفاظت میں معمول کیا ہو اس کا مطلب یہ تھا کہ علماری میں کوئی ایسی چیز ہے جو قیمتی ہو سکتی ہے یا بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مکڑی کو صرف اسے دہش زدہ کرنے کے لیے بیجا کیا ہو بہرحال کیسر نے اسے بگانے کی کافی کوشش کی مگر وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹی بڑی دیدہ دلین مکڑی تھی آہیکہ جب کیسر اسے ہٹانے میں ناکام ہوا تو آخری چارے کے توڑ پہ اس نے خرسی اٹھائے جو بڑی بھاری تھی اس کا ایک پایا مکڑی پر دے مارا مگر اس وقت وہ خیرت زدہ رہ گیا جب مکڑی پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے اور تو اور اس پہ اس ٹھوڑ کا اثر بھی نہ ہوا اس ٹھوڑ پہ قراری پڑی تھی عام مکڑی کا تو برکس نکل جگہ ہوتا کم از کم وہ پچک جاتی مگر یہ تو جیسے لوہے کی بنی تھی لوہے کے ناپے کیسر کے ذہن میں جیسے بجلی سی کون گئی وہ سوچنے لگا کہ یہ واقعی لوہے کی بنی ہوئی نہیں ایک بیزار مکڑی احتیاط کی طور پر کیسر نے دو تین افوار کیے پر اسے ایک پاؤں سے رگ رہا تب اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی لوہے کی بنی ہوئی ہے مت پوچھئے اس وقت کیسر دل کی دل میں کتنا شرمیتا ہوا جب اسے پتہ جلا کہ وہ پرانے زمانے کے ایک عجیب و غریب افل پر طاقت آسمائی کر رہا تھا بہرحال جب اسے یہ مالک ہو گیا کہ عجیب و غریب ریزارن کا تعلہ ہے تو کیسر نے اسے کھوننے کی کوشش شروع کر دی پندرہ منٹ بعد ہی وہ اسے کھوننے میں کامیاب ہو گیا اس نے ڈرتے ڈرتے الماری کے دروازے پہ خات لگایا لیکن اس نے دروازہ کھولا تو کیسر پہ خیزتو کے بہار پور پڑے اندر سے کھانے کی اشتہا انگیز خشبو آ رہی تھی وہ چکرا کے رہ گیا الماری میں کل چار ہانے تھی اور یہ خانہ اوپر سے دوسرے نمبر کی خانے میں ایک ساف کپڑے سے ڈکا ہوا تھا باقی الماری خالی تھی کھانے کی کوشش پو اتنی پیاری تھی کہ اس کی بھوک ایک دم بڑھ گئی کیسر کو اپنی دمائی حالت میں شک ہونے لگا بلا صدیوں سے پر الماری میں کھانا کہا سے آیا کہیں وہ خواب تو نہیں تک رہا مگر کوش پو برابر کیسر کے ناک میں آ رہی تھی کیسر کے میدے میں بھوک کے مارے آنکھ سی بھڑک اٹھی بہت سی خیالات اس کے دماغ میں آنکھیں گزرے وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ سراب تو نہیں جیسے سہرہ میں بٹکے ہوئے پیاسی لوگوں کو ریت کے ذرات میں اکثر دریا کا پانی تھاٹے مارتا نظر آتا ہے لیکن در حقیقت وہ پانی نہیں ہوتا کم از کم اس وقت کیسر کی حالت میں کچھ ایسی تھی کہ بھوک لمحہ بلمحہ ناقابلی برداش ہوتی جا رہی تھی مگر اسے صدیوں سے ویرات اس خالی حویلی میں مزید اور تازہ کھانے کی خوشبو آ رہی تھی اس کا دماغ گومنے لگا کیسر نے یہ بھی سوچا کہ شاید امارت کے پر اسرار مکینوں کو اس کی حالت پر رحم آ گیا ہو آخر جب برداش کا مادہ نہ رہا تو کیسر نے خات پڑھا کے دھڑتے گھڑتے کھانے پر بڑھا ہوا کپڑا ہٹایا اس وقت کیسر کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی اس کی آنکھیں پڑھنی کی پڑھنی رہ گئی ماری حیرت کے اس کی حالت عجیب ہو گئی تھی در حقیقت اسے اپنی بینائی پر شبہ ہو رہا تھا اس کے سامنے ایک بڑی سی ٹری میں کئی پلیٹے کھانے سے بڑی ہوئی تھی جن میں دکھیں کباب کوفتیں گوشت کا سالت روٹیاں اور چند ایک دوسری چیزیں شامل تھی اور سب سے حیرتناک بات تھی کہ کھانا گرم تھا جس کی آج کیسر کو صاف طور پر محسوس ہو رہی تھی تھوڑی در قبل کے عبرت انگیز واقعات پسے منظر پر چلے گئے کیسر نے ساری احتیاط بالائے تک رکھی اور کھانا علماری سے اٹھا کے میز پر لے آیا اور بے احتیار کھانا شروع کر دیا کیسر نے سوچا تھا کہ اس عزیبی امارت سے اس کا زندہ بس نکلا ناممکن ہے اس نے سوچا کہ جب اسے مرنا ہی ہے تو کیوں نہ کچھ کھا پی کر مرے پھر اسے یہ بھی خیال تھا کہ اگر آگے نہ جانے کیا حالات پیش آئیں اس نے اس میں تو کچھ تولائی ہو وہ کھانا اس قدر لذیز تھا کہ اس کی تعریف کرنے کے لیے کیسر کے پاس الفاظ نہیں تھے ایسا مزیدار اور لذیز کھانا کیسر نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا تھا خاص طور پر گوشت نہ جانے کس کا تھا اس گوشت کی بے مثال لذت یہ بتا رہی تھی کہ آج تا کیسر گوشت کے نام پہ گاز کھاتا رہا وہ سب کی سب چیزیں ایک دوسرے سے زیادہ لذیز تھی نظارے کس نے یہ کھانا بنایا کہ بہتیار کیسر پکانے والے کے ہاتھ چومنے کو جی جا رہا تھا بے شک یہ امارت ہوفناک تھی یہاں کیسر کو حد سے زیادہ عذیت برداشت کرنی پڑی لیکن اس لاجواب کھانے نے کیسر کی ساری تکلیف کا ازالہ کر دیا تھا گوشت نے تو اس کا دن خوش کیا لہٰذا اسے موت کا بھی غم نہیں تھا ابھی کیسر نے چند ہی لکمیں لیے تھے کہ پہلی بار وہ عجیب سی آواز اسے سنائی تھی آواز بڑی حل کی تھی زو زو ہو سکتا تھا کہ وہ آواز شروع سے ہی آ رہی ہو مگر کیسر نے اپنی پریشانی کی وجہ سے نہ سنا ہو ایک بار تو کیسر کھاتے کھاتے رکا نہائیت حیرت انگیز آواز تھی اس سناٹے میں بڑی پر اثرار لگ رہی تھی یوں جیسی اوپر سے کوئی ہوائی جہاز گزر رہا ہو لیکن کیسر نے زیادہ گوڑ نہیں کیا اور بد سور کھانا کھاتا رہا پر تھوڑی ہی دیر بعد کیسر نے محسوس کیا کہ کچھ آواز اور تیس ہو گئی ہے مگر کیسر پھر بھی کھانے میں لگا رہا اس وقت وہ تقریباً آدھی پریٹ ساف کر چکا تھا اور حقیقت میں کھانا دو تین آدمی کا تھا مگر اول تو کیسر کو بڑی پوک لگی کی دوسرا کھانا لذیز ہونے کی وجہ سے کیسر کھاتا ہی جا رہا تھا جب کیسر نے آدھا کھانا کھایا تو سالن کی پلیٹ سے ایک عجیب بوٹی اس کے ہاتھ میں آئی وہ لمبی سی نہائیت عجیب سی بوٹی تھی کیسر خیران تھا کیونکہ وہ تھی ہڈی جیسے لیکن کسی حد تک گوشت کی دہان لرب کیسر نے ذرا وہ سے دیکھا تو دشت کی وجہ سے اس کی آنکھیں خلقوں سے امل پڑی نیوالہ موہ سے نکل کر نیچے گر پڑا خاد سے بوٹی نکل کر فنش پہ گری ایک بیانک جو کیسر کے مو سے نکلی اور وہ اچھل کر اس طرح کھڑسی سے اٹھا جیسے پھولے سے ساپ پہ بیٹھ گیا تھا وہ بوٹی نہ تھی بلکہ انسانیں اگلی تھی جس میں ابھی تک ناخل لگا ہوا تھا کیسر کے خوش و خاص پر جیسے بجلی سے گر پڑی کیسر کی روح تک لرسنے لگے اس کا مطلب تھا کہ وہ اب تک انسانی کوش کھاتا رہا الٹیوں نے اس کی حالت اور زیادہ خراب کر تھی اور وہ بے سدھ ہو کے زمین پہ گر پڑا رات ایسا ایسا گزر رہی تھی ہر طرف حاموشی چھائی ہوئی تھی پوری حویلی میں بھیانک سناٹا مسلط تھا ایسے میں کیسر کو اپنے ساسوں کی آواز ایسے لگ رہی تھی جیسے اس کے قریب خنہ درندے کھڑے ہاپ رہے ہوں کافی دیر تک کیسر زمین پہ ایسے ہاپتا رہا کہ سانک اسے پر اصرار آواز سنائی دی اب اس آواز میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا تھا حالانکہ اس پر اصرار آواز نے بعد میں اسے تھوڑی دیر ناقابل بیان عذیت سے دوچار کیا تھا لیکن پھر بھی کیسر اس آواز کا ممنون تھا کہ اس نے تھوڑی دیر قبل کی عذیتناک حالت اور اپکائیوں سے نجات دلا دی تھی کیونکہ اس عجیب آواز کو سن کے کیسر کا دھیان کچھ دیر پہلے کے کھانے اور انسانی گوشتے ہٹ چکا تھا اب کیسر کے دماغ میں بس یہیں آواز گوم رہی تھی تھوڑی دیر بعد ہی یہ آواز کچھ اور زیادہ تیز ہو گئی لہٰذا کیسر زمین سے اٹھ کڑا ہوا موں کا زائد کا بدلنے کے لیے کیسر نے ایک سگرٹ سلگائی آواز کچھ استحاسی آ رہی تھی کہ پوری کمرے میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی کیسر نے کمرے میں ادھر ادھر نظر دھڑائی کہیں کوئی بھاورا تو نہیں گسایا مکر کمرے میں ایک مکھی تک نہیں تھی اب کیسر نے کان لگا کے ذرا گوھر سے زنا تو معلوم ہوا کہ آواز باہر سے آ رہی ہے تو جسوس نے کیسر کو مجبور کیا کہ وہ اس آواز کا پتہ چلائے لہٰذا وہ آہستہ سے چلتا ہوا دروازے تک آیا کنڈی کولی پہ دروازہ بھی کولا دروازہ چٹراہٹ کی ڈراؤنی آواز کے ساتھ کولا اس آواز نے رات کے سناڑے کو مجرور کیا کیسر کمرے سے باہر آیا اس پر اشرار آواز میں کچھ اور اضافہ ہوا کیسر نے گوھر سے سننے کی کوشش کی جلدی معلوم ہوا کہ آواز بائی جانب سے آ رہی ہے اس طرح باقی دو کمرے تھے حالانکہ جس کمرے سے کیسر ابھی نکلا تھا اس کمرے کی روشنی کھلے ہوئے دروازے سے باہر تک پہنچ رہی تھی مگر پھر بھی تیسرے چوٹے نمبر کے کمروں کے باہر کافی اندھیرہ سا پہلا ہوا تھا کیسر نے جیب سے ٹرانس نکالی اسے روشن کر کے آگے بڑھنے لگا جب دیسرے کمرے کے دروازے تک پہنچا تو یوں لگا کہ وہ عجیب و غریب آواز اس کمرے کے اندر سے آ رہی تھی آواز پیشہ کچھ کمرے سے آ رہی تھی مگر کمرے کے اندر مکمل تاریخی تھی کیسر نے کوارو پہ ذرا سا دباؤ ڈالا تو وہ کھل گیا بیسے یہ بھی گور کرنی والی بات تھی کہ سمارت کا کوئی بھی کمرہ لوک نہیں تھا جو ہی دروازہ کھلا بدبو کا ایک چھوکا کیسر کے نتروں سے ٹکرایا وہ گبرا کے دو قدم پیچھے ہٹا انار پہ ہاتھ رکھا اس بدبو سے اسے اپکائیاں آنے لگی کیسر سوچنے لگا کہ یہ کمرہ نجالے کتنی مدد سے بند ہے اندر کی ہوا خارج ہو تو وہ اندر جائے چند منٹ کے بعد اس نے پہلے ٹوچ کی روشنی اندر کمرے میں ڈالی پھر خود بھی اندر داخل ہوا جس آواز کی تلاش میں وہ اس کمرے میں آیا تھا وہ آواز کچھ اور بلند ہو گئی لیکن کیسر اب بھی یہ سمجھنے سے کا اثر تھا کہ وہ آواز کس چیز کی ہے اور کس طرف سے آ رہی ہے لیکن اس کمرے سے بدبو آ رہی تھی نجالے کس چیز کی تھی کیسر نے ٹوچ کی روشنی کمرے میں چاروں طرف ڈالی تو ایک بار پھر اسے حیرت کا جھڑکا لگا کمرہ خالی تھا لیکن وہ آواز بلا شبہ اسی کمرے سے آ رہی تھی یہاں بھی ایک میز میں ایک کرسی اور ایک کلماری موجود تھی علماری کے دونوں پر بند تھے اور اس میں ویسے ہی مکری نوہ تالہ لگا ہوا تھا تافون اتنا شدید تھا کہ ایک منٹ وہاں رکنا بھی مخال تھا کیسر جلدی یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا مگر وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ تافون اور آواز کہاں سے اٹھ رہی ہے لہٰذا کیسر نے خود بھی جبر کر کے ٹوچ روشن کی آگے بڑھ کے اس کی روشنی چوتھے کمرے میں ڈالی لیکن روشنی ڈالتے ہی ایک تیچی کیسر کے مو سے نکلی بے اختیار اس کے ہاتھ بوں کامنے لگے اندر ایک لاش تھی جیہا ایک آدمی کی لاش کمرے کے وسط میں ایک رسی کے ذریعے چھٹ سے لٹک رہی تھی رسی کا پندہ آدمی کے گلے میں پڑا تھا لیکن لاش کے سر سے پاؤں تک سیاہ نظر آ رہی تھی لیکن بعد میں بدہ چلا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مکھیاں اس کی لاش سے چمٹی تھی تب ہی اس کی کوئی چیز نظر نہ آئی مگر جب روشنی محسوس کر کے مکھیاں اس کے چہرے سے اڑی تو ایک بار پھر کیسر کے مو سے چیخ نکل گئے اس لاش کی آنکھیں بھیانک انداز میں کھولی تھی زبان باہر نکلی ہوئی تھی گالوں کا کوش مکھیاں کھا چکی تھی یوں لگتا تھا کہ لاش کی آنکھیں کیسر پہ مرکوز تھی اس کی آنکھوں میں بیبسی اور عذیت کے ایسے تاثرات تھے کہ کیسر کا دل روپنے لگا اس کے گالوں سے ظاہر کونے والی ہڈیوں نے اس کے چہرے کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا دیا یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ کیسر بیگتیار چیہے مارتا ہوا باہر باغا اس وقت جیسے دل اس کی قابو میں نہیں تھا اس کے ہاتھ ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے جب کیسر بیگتیار بھاگتا ہوا زینے تک پہنچا تو جیسے اس کی پاہ دلے سے زمین نکل گئی خوش ایک لمحے کو رخصت ہوئے دل کم پٹیوں میں دھرپنے لگا زینے کی درمیانی سی روپے وہی خونہار سیاہ بلہ کڑا کیسر کی طرف گہر بار نظر سے دیکھ رہا تھا اس کا روپ کیسر کی جانب تھا اس کی سفاک آنکھوں سے غصے کی چنگاریاں نکر رہی تھی اچانک بلے کے ہنٹو پہ پر اسرار مسکراہر پھیلی کیسر کے خوشوں خاص پر بزنی سے گرے کیسر نے اپنی زنگی میں ہزاروں انسانوں کو مسکراتی دیکھا تھا لیکن کسی خونہار جانور کو مسکراتے ہوئے آج وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا یقین جانی اس بلے کی مسکراہت اتنی حیرت انگیز تھی کہ کیسر کی سانس رکھنے لگی دماغ جیسے بھاک سے اڑ گیا کیسر پتھر کے پتھ کی دھاں اسے گھوڑنے لگا کیسر کی سوچنے سمجھنے کی زلاحہتے بیکار ہو چکی تھی یوں لگتا تھا جیسے اسے وہاں کڑے کڑے صدیاں گزر گئے ہو کیسر میں خلنے جلنے کی طاقت نہیں تھی کیسر کے جسم سے جیسے دم نکلا جا رہا تھا اچانک بلہ خوفنا گراہر کے ساتھ کیسر کی طرف لپکا اسے خوش آیا کیسر واپس کمروں کی طرف بھاگا ادھر بلے نے چھلانگ لگائی ادھر کیسر دوسرے کمرے میں داخل ہوا خونہار بلے کا بنجا اس کی دانگ میں بڑھا مگر کیسر دروازہ بند کر چکا تھا پھر بھی بلہ اس کے پہنچے کا ٹکڑا لے ہو رہا پر اس کی قسمت اچھی تھی کہ صرف آدھائچ قصر رہ گئے اور یہ خطناک سیاہ بلہ کیسر کا پہنچہ ہی ادھر چکا جب تک وہ بلہ دوسرا خملہ کرتا وہ دروازہ بند کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا کیسر کا پورا جسا پوری دہا سے لرس رہا تھا پسینہ پانے کی دہا چوٹی سے ایڑی کی طرف بے رہا تھا اور اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اس کا روح ابھی تک دروازے کی طرف تھا لیکن بلے کی اگرارتیں سنکے وہ کمرے کی طرف مڑھا تاکہ اپنی بچاؤں کی کوئی تدبیر کر سکے کیونکہ دروازے پہ بلے کے نیچے دہائی تیزی سے پڑھے تھے دروازہ حالانکہ بے حد مضبوط تھا لیکن بڑا پرانا تھا کیسر کو ڈر تھا کہ بلے کے پنجے اسی رفتار سے پڑھتے رہے تو وہ جلدی دروازے کو گرا لے گا لیکن جو ہی کیسر کمرے کی طرف مڑا اس کا نیچے کا سانس نیچے اوپر کا اوپر رہ گیا کیسر سی چھے قدم کے فاسے پر وہی سرکٹی اورٹ کھڑی تھی جسے پہلے وہ کمرے میں مسہری پہ لیٹے دیکھ چکا تھا جس کی کٹی ہوئی گردن سے کھون پی رہا تھا اس وقت اس کے نائے ہاتھ میں اس کا اپنا سکٹا ہوا سر تھا جسے اس نے بالوں سے پکڑ رکھا تھا وہ سیاہ میلے سے لباس میں ملبوس تھی اس کے سر اور گردن سے کھون ابھی تک جاری تھا لیکن حیرت کے بات یہ تھی کہ اس کی کٹے ہوئی سر کی آنکھیں کھلی تھی لیکن ان آنکھوں میں وہ گول کالی ڈکیا نظر نہیں آ رہی تھی جو ہر انسان کی آنکھوں میں ہوتی ہے پھر بھی اس کی آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی تھی دوسری بات یہ تھی کہ اس کے آنکھیں کے دو دانت کافی لمبے تھے اور نون سے باہر نکلے ہوئے تھے جن پہ خون لگا ہوا تھا جیسے وہ ابھی ابھی کسی کا خون پی کر آئی ہو یہ منصر اتنا غیر فطری بیانک اور خوفناک تھا کہ کیسر کا دل دھڑکنا بھول گیا جسم کا ایک ایک رکھٹا کھڑا ہو گیا سانس جیسے رکھ سے گئی خوف سے ایک کیسر کی گھگی بن گئی کیسر نے چینکنا چاہا لیکن اس کی آواز نہ نکلی کیسر نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن قدموں میں جیسے جان ہی نہ رہی وہ ایک پتھر کے بودھ میں تبدیل ہو چکا تھا جسم سے جیسے خون کا ایک ہی گھترہ کسی نے نچوڑ لیا تھا مالک خوف کے کیسر کی آنکھیں خلقوں سے نکر رہی تھی یہ تو سمجھنے والی بات نہیں تھی کہ آدمی کا سر کٹنے کے بعد زندہ رہ سکتا ہے اچانک کس زندہ لاز کے کٹے ہوئے سر سے ایک خوفناک کیکہ بلند ہوا کیسر کو جیسے خوش آیا مگر اس کے ہاس ابھی دا کپ تھے ادھے دروازے کے باہر وہ خودھار بلہ اپنے ناہنوں اور پنجوں سے مسلسل دروازہ کولے کی کوشش کر رہا تھا اور آگے سرکٹی لاز جو یقینا کوئی بدروگ تھی جو کیسر کے سامنے موت بند کے کھڑی تھی اس کے موں سے مسلسل کہہ کہہ بلند ہو رہے تھے کیسر کا رہا سہا ہون بھی خوش کر رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرے اس کی آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت جو اپنے پیالک جبڑے کولے دونوں طرف سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی اچانک وہ سرکٹی لاز آہستہ آہستہ کیسر کی طرف بڑھنے لگی اس کا دل جیسے انسل کے خلق میں آیا اس نے آگے بیچھے نظر دھرائی تاکہ فرار کی کوئی رات تلاش کر سکے لیکن اس کے آگے وہی سرکٹی شیطانی روح کھڑی تھی دائیں ہاتھ والے دروازے کا تصور ہی کیسر کو لرزان دینے کے لیے کافی تھا کیونکہ تیسرے کمرے سے متصل جوتے کمرے میں وہ ست سے لڑکی ہوئی لاز اس سے چپتی ہوئی وہ ہزاروں ہنمار اور آدم ہن مکریاں موجود تھی ادھر سرکٹی لاز کیسر کی طرف بڑھ ہی تھی اس کے سر سے بلند ہونے والے کہہ کہے کیسر کے سر پہ ہتوڑے کی طرح بڑھس رہے تھے اس کی مدافت کمزور پڑھتی جا رہے تھی کیونکہ بیدر میں واقعات نے اس کی حالت بہت پری کر دی تھی اس وقت موت نے جس طرح دو اطراف سے کیسر کو گیرا اور جو کچھ کیسر کا دل محسوس کر رہا تھا اس کا انداز صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود اس قسم کے حالات سے کبھی گرے ہوں لہٰذا اس صوفناک اور جیل نیوہ صورتحال کا اندازہ کیسر کر سکتا تھا کہ اب اس کا کیا خشر کونے والا ہے چنانچہ اس دشتناک صورتحال کا مقابلہ وہ زیادہ دیر نہیں کر سکا لہٰذا کیسر ہزیانی انداز میں جہنے لگا رک جاؤ میرے قریب نہ آو برنا برنا میں تمہیں مار دوں گا گتل کر دوں گا بچاؤ کوئی ہے مجھے بچاؤ مگر وہ خون آشام روح برابر کیسر کی طرح بڑھ رہی تھی اس صوفناک ولا کو یوں اپنی طرح بڑھتا دے کے کیسر اچھل کے پیچھے ہٹا اچھلتے وقت اچانک کوٹ کی جیل سے کوئی بھاری چیز کیسر کے ہاتھ سے ٹکرائی تب اسے یاد آیا کس کے پاس پسٹل ہے کیسر نے بجھلی کی تیزی سے جیب سے پسٹل نکالا یکے بعد دیگر اس سرکٹی بدروپے تین پھائر کیے لیکن اس وقت کیسر نے یہ عبرتہ منظر دیکھا کہ تینوں گولیاں اسے لگی اس کے جسمیں سراغ بھی ہوئے لیکن ان سراغوں سے خون کا اکترہ نہ نکلا اور وہ برابر آگے بڑھتی رہی البتہ اس کی کہکو میں اب اور شدت پیدا ہو گئی یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ گولیاں کیسر نے کسی اور کے اوپر چلائی ہو اس پہ گولیوں کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا یہ ناکابلے یقین منظر دیکھ کر خوف سے کیسر کی گھگے بن گئی اس وقت اس کا سارا وجود طوفان کی زند میں آئے ہوئے درست کی طرح لرس رہا تھا اس وقت کیسر کو اور کچھ نہ سوجا تو پسٹل جیب میں رکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اپنی قریب رکھی کرسی اٹھائے پوری قوت سے اس زندہ لاش پر دے ماری اور باری کرسی سمیت اُلٹ کر پچھلی سمن جا گرے بدرو گری قیسر دروازے کی طرف بڑھا اسے کول کے تیسرے کمرے میں آیا جلدی سے اسے بند کیا تاکہ وہ آدم خور بلہ اندر نہ آئے فوری طور پر قیسر نے خود کو ان بلاؤں سے بچایا لیکن آہر کب تک جلدی یا دیر وہ اسے پکڑ لیں گی ظاکرکت بدروہوں کے لیے بند دروازے کیا اہمیت رکھتے تھے اب اس سرکٹی لاش کی طرف بور کیجئے قیسر نے اسے پہلے کمرے میں بستر پر لیٹے دیکھا مگر نہ چانے وہ کس دہا بلا دوسری کمے میں آ گئے یہ کمرہ قیسر پہلے ہی روشن کر چکا تھا یہ دیسرا کمرہ تھا اور وہ دروازہ ابھی تک اسی دہا کھلا ہوا تھا وہ ناقابل پرداشت دافون اسی دہا اس رسی سے لٹکی ہوئی لاز سے اٹھ رہا تھا مگر اس میں وہ دروازہ بھی بند کرنے کا خوصلہ نہ تھا قیسر کا دماغ ابھی تک گوم رہا تھا دل کی درکن بے ترتیب تھی سوچنے سمجھنے کی سلاشتے کام نہیں کر رہی تھی چانوں طرف موت اپنے بنجے تیز کر رہی تھی باہر وہ قیسر کے خون کا پیاسہ قداور بلا موجود تھا برابر کے دوسرے کمرے میں وہ سرکٹی شیطانی روح اس کا خون پینے کو بچائن تھی چوتھے کمرے میں وہ چھت سے لٹکی ہوئی لاز آدھ پھول مکھیاں نیچے وہ خوفناک سام جو یقیناً قیسر کو جکڑنے کے لیے بے قرار تھا اس پیانے کمارت کی ایک ایک چیز قیسر کی دشمن تھی چاروں طرف سے موت قیسر پر نظریں کارے ہوئے تھی اس وقت قیسر کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سیاہ دیواروں کا ایک ایک بطر قیسر کو گروہا ہو تاکہ وہ اسی جکر سکے یہاں تھوڑی دیر کے لیے قیسر کی زنگی محفوظ ہو گئی لیکن بدبو اور تافو نے قیسر کا دماغ اُلٹ کے رکھ دیا اب اس کے عساب ایسے ایسے قیسر کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے ادھر بھو پیاس بھاگ دور خوف و دہشت نے اس کی جان نکال لی تھی لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اس تافت کا تھا جس سے قیسر کسی بھی دھا نجات حاصل نہیں کر سکتا تھا اس وقت وہ بیبسی کے انتہا بھی تھا وہ موت کی دوائیں مانگ رہا تھا مگر اس وقت موت بھی اسے دور باگ رہی تھی اس سرکٹی لاز کے ہاتھوں یا اس کو انہار بلے کی ہاتھوں عذیت کی موت کیسر کو پسند نہیں تھی ادھر زنگی بھی کوسو دور تھی عجیب بیوکسی کا عالم تھا کیسر نہ جی رہا تھا نہ مر رہا تھا کیسر اب سوچ رہا تھا کہ اس کا دماغ پاش بندبوسے کس دہا پیچھا چھڑایا جائے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس لاز کو کس نے یہاں لڑکایا اتنا تو پتہ چل رہا تھا کہ سادمی کو فانسی دی گئے مگر کیوں کیا یہ آدمی بھی اس کی اتحاد ناداسکی میں اس امارت میں داخل ہوا تھا یا اس نے خودکوشی کی کیسر کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اس منہو سویلی کی خربات کیسر کی سمجھ میں مالات رہتی کیسر کو تاجک تھا کہ سیداری امارت میں اس کے علاوہ بھی کوئی داخل نہیں ہوا لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیسر سوچنے لگا کہ وہ اتنا چیختہ چلاتا رہا مگر باہر سے ٹرین مالوں نے نہ اس کے کسی دوز نے اس کی آواز سنے اس کی مدد کیوں نہ کی کیسر کی جیہیں باہر کسی نے نہ سنی اگر یہاں کی آوازیں انہوں نے سنی ہوتی تو وہ دریا خال کے لیے ضرور آتے جب یہاں بہت سی شیطانی جیہیں کہہ کے بھی گھوزے رہے اور یہ ساری آوازیں جس طرح سے بلند ہوئی تھی اس سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ رات کی تاریخی میں بہت دور دور تک سنی جا سکتی تھی لیکن یہاں کوئی نہیں آیا تھا اس کا مطلب سار تھا کہ یہاں کی آوازیں باہر سنی نہیں جا سکتی یہ بات نہائی تاجو خیز تھی جبکہ ٹرین بھی امارت سے کافی نزدیک تھی لوگ خون پھر کر آ رہے تھے اس کے سب دوست بھی اس کے اندازار میں بیٹھے تھے اب کیسر کو یہ امید بھی دم دوٹی محسوس ہوئی کہ باہر سے کوئی آئے گا کیسر کا دل بیٹھنے رگا کیسر کو اپنی زندہ بسنے کی اب کوئی امید نہ رہی وہ خالات کے آگے بلکل بے بس ہو گیا تھا اگر کوئی انسان ہوتا تو وہ مقابلہ کر بھی سکتا لیکن معفوق الفطر ہستیوں سے مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی کیسر اپنے پسٹول کو بے اثر ہوتا دیکھ کر بے بس ہو چکا تھا بلا ان چھتانی قوتوں سے ٹکرانا اس کے بس کی بات وہاں تھی اور پھر حقیقت بھی یہ تھی کہ اب اس میں خمت نہ تھی نہ خوصلہ کہ وہ اپنے بچاؤں کے لئے کچھ کر سکتا وہ ایک بلاو میں مکمل طور پر گفتار ہو چکا تھا ایک بار تو اس کے دی میں آئی کہ پچھلی سمکی کھڑکی کھول کے وہ نیچے سلام لگا دے چاہے خال پیر ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے مگر جان بڑی پیاری ہوتی ہے وہ کوشش کے باب جود ایسا نہ کر سکا اتنا وہ چانتا تھا کہ تیس فٹ نیچے کھولنا اور پھر حال پیروں کا سلامت لے جانا بہت مشکل تھا اگر وہ ایسا کرتا بھی تو ساری زنگیں معذوری کی زنگیں بسر کرنا پڑتی اور پھر یہ بھی ممکن تھا کہ نیچے کھولنے سے ایک خات بہت ٹوٹنے کے بعد اگر وہ آدم ہر بلا یا سام یا وہ سرکٹی عورتی سے پکڑ سکی تو وہ بھاگ سکتا نہ ہی مقابلہ کرنا اس کے بس میں ہوتا لہٰذا کیسر نیچے کھولنے کی حمد نہ کر سکا کیسر کی حالت ابھی تک خرابتی دل دڑک رہا تھا دماغ سنسنا رہا تھا اور بدن کام رہا تھا کیسر کی حالت اس وقت اس ٹوہے جیسی تھی جس کی چاروں طرف خونہار بلیاں گرار رہی ہوں اس اسیفزدہ حویلی میں کیسر کا ایک پل کانٹو پہ بسر ہو رہا تھا اسے کسی پل بھی قرار نہیں آ رہا تھا ہر عام یہ دڑکہ لگا ہوا تھا کہ کہیں شیطانی بدرو اور وہ خونہار بلا یہاں بھی نہ پہنچے ادھر مکھیو کے بن مناہر ابھی تک دن سمیں سنسنی پیدا کر رہی تھی کیونکہ وہ آدم اور مکھیا اگر اسے آج شمتی تو دنیا کی کوئی طاقت کیسر کو ان سے نجات نہ دلا سکتی ادھر بدبو نے الگ ناگ میں دم کر رکھا تھا اس کی جاروں طرف موت ہی موت تھی جبکہ زندگی کا دور دور تک پتا نہیں تھا مسئبت کے اس لمحات میں ہر انسان کو خدا ہی یاد آتا ہے خودگر انسان کو جب کوئی فکر نہیں ہوتی تو وہ بھول کر خدا کو یاد نہیں کرتا مگر جب اس پہ برا وقت آتا ہے مسئبت میں مطلع ہو جاتا ہے تو پھر اس کی طرف بڑھتا ہے اگر کیسر کے ہاتھ سے ٹرچ نہ کرتی تو وہ خوفناک سامن بخبری میں کیسر کو ڈس لیتا اب موت کیسر سے صرف ایک وٹ کے فاطرے پہ تھی کس لمحے بلے کی خوفناک راہت سنائی تھی ساتھی عورت کے موسیقی کھا کھونجا کیسر نے سوچے سمجھے بغیر سانگ کی اوپر سے چلانگ گھائی اور رہداری میں بھاگنے لگا رہداری عبور کرتے ہی سامنے دروازہ آیا جو ٹھانچے والے کمرے میں کھلتا تھا دروازہ اندر آتے وقت کیسر نے کھولا وہ اسی وقت کھولا تھا کیسر نہائی تیزی سے بھاگتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا جہاں ڈانچہ موجود تھا اس وقت موت کے ہوف سے کیسر کا دم گھٹ رہا تھا اس کے پیچھے بلے کی گھرانے عورت کے خفنا کیکو کی آوازیں گونج رہی تھی مگر کیسر نے کسی طرف نہ دیکھا اور بھاگ کر گھٹیٹی تا پہنچا لہائے تیزی سے اسی کھولا جہاں سے گزر کر وہ شیطانی حویلے میں داخل ہوا تھا کھٹی کھلتے ہی کیسر کو اپنے پیچھے اس ڈانچے والے کمرے میں بہت نزیر سے بلے کے گھرانے کی آواز سنائی تھی کیسر نے مرکر دیکھنے میں وقت زائع نہ کیا کھڑکی سے باہر چلان مرگا دی اس وقت کیسر کو اندازہ ہوا اس کے موں سے ہجیانے انداز میں چیخے بلند ہو رہی تھی باہر گرتے ہی وہ چیختا ہوا اس طرح باغا جہاں اس کے دوست بیٹے تھی پر اچانک کی باغتے ہوئے وہ کسی سے ٹکرایا لکھڑاتا ہوا دونچہ گرا اس اچانک ٹکر سے اس نے اپنے آپ کو ٹرین کے ٹیمپے میں پایا وہاں پہ سب دوست فلک زاہد بارش چاند زیب زرگان محمود سکندر احسان سہر سب موجود تھے وہ سب کیسر کو ہیرانگی سے دیکھ رہے تھے کیسر کو سب کو دیکھتے ہوئے بولا میں یہاں کیسے آیا وہ سرکٹی لاز خنہار بلہ وہ سام پر اسرار حویلی سب وہاں ہیں فلک زاہد آکے بڑھتے ہوئے بولی کیسر جب تمہیں گئے ہوئے کئی گھنٹے ہوئے تم نہ آئے تو ہم سب پریشان ہوئے تمہیں دیکھنے کے لیے حویلی کے پاس پہنچے اچانک تم چیتے چلاتے اس حویلی کی کھڑکی سے چلانگ مار کے بھاگتے ہوئے سکندر سے ٹکرائے ٹکراتے ہی بے خوش ہوگے ہم تمہیں بٹھا کے یہاں ٹرین میں لے آئے اور تو تمہیں چار گھنٹے بعد خوش آیا اب ٹرین کا انجل آگے لگ جگا ہے ٹرین بھی چلنے والی ہے اس لئے تمہیں اندر لے آئے پر وہاں کیسر تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ تم اتنے گبرائے ہوئے تھے کیسر نے شروع سے لے کے آگے تک سارے باقیاء سنائے جو اس کے ساتھ پیش آئے تھے جسے سن کر سب ہی خیران لے گے کیسر کو خیرانگی سے دیکھنے لگے کہ وہ سچ ہو رہا ہے یہ اس کی دماغی خلالت حراب ہے ٹرین ایک جڑکے سے چل پڑی لاہور سے کراچی جانے کے لیے چلتی ٹرین سے سب کی نگا پیچھے جاتی پر اسرار خویلی کی طرح تھی اور کیسر اس خویلی کو دیکھتے ہوئے نرز رہا تھا کہ جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ سرکٹی لارز پھنڈنا آ جائے